روس کے حملوں کے بعد یوکرین کئی مورچوں پر جنگ لڑ رہا ہے کچھ مورچے صاف نظر آتے ہیں جبکہ کچھ کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے جیسے کی وہ لوگ جنہوں نے اپنوں کو اس جنگ میں کھویا ہے وہ اپنوں کو آخری ودائی تک نہیں دے پائے کیونکہ ان کے شعب ہی انہیں نہیں ملے ہیں کیونکہ ان کے شناخت نہیں ہو پائی ہے کور سٹوری میں آج ان کی کہانی یوکرین پر روسی حملے کے 300 در بعد روس کے راشترپتی ولادمیر پتن نے سیماوں کی سرکشہ چاک چوبند کرنے کے نردیش دیئے اور دیش کے بھی تر سوشل کنٹرول کے آدیش دیئے ہیں راشترپتی پتن نے کہا کہ سیکیورٹی سرویسز کو گدداروں اور ناپاک منصوبے رکھنے والوں کی جل سے جل پہچان کرنی چاہیے اور ان لوگوں کی بھی سرکشہ سنشت کرنی چاہیے جو روس کے دعوے والے یوکرین کے حصوں میں رہ رہے ہیں راشترپتی پتن کا یہ بیان بیلاروس کی رازدھان منص کے دورے کے بعد آیا جہاں وہ اپنے قریبی سہیوگی بیلاروس کے راشترپتی الیکزنڈر لوکشنکو سے ملنے گئے تھے پتن کے اس دورے سے اٹکلال لگائی گئیں کہ روس یوکرین پر اپنے حملوں میں بیلاروس کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے بیلاروس پر اس بات کا کافی دباو ہے کہ وہ یوکرین جنگ میں روس کا سمرتن کرے حالانکہ روسی ادھکاری اس بات کو خارج کرتے ہیں لیکن اس سے یوکرین کے چنتہ ضرور بڑھ جاتی ہے تب ہی تو یوکرین کا کہنا ہے کہ وہ بیلاروس سے لگنے والی اپنی سیماؤں پر اپنے مورچوں کو مضبوط کرے گا اور اس بارے میں اور جانکاری دے رہے ہیں یوکرین کی رازدھانی کیے میں موجود بی بی سے سمواد آتا شیوگو بشے گا یہی تو وہ بات ہے جو یوکرین کے لوگ کہتے رہے ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ بیلاروس سے لگنے والی سیمہ پر سرکشہ ویوستہ بڑھائی جا رہی ہے کیونکہ روس کی طرف سے ایک اور حملے کی آشنکہ ہے حالانکہ پششمی دیشوں کو ابھی تک ایسا کوئی سنکیت نظر نہیں آیا ہے کہ روس اس طرح کے کسی زمینی حملے کی یوجنہ بنا رہا ہے پچھلے ہی ہفتے ہم نے بائیڈن پرشاسن کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ بیلاروس کی طرف سے روس کا ایسا کوئی قدم انہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن پھر بھی یوکرین اپنی چنتہ ظاہر کرتا رہا ہے اور ایک بار پھر ہتھیاروں کی مانگ کر رہا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اپنے دیش کو بچانے کیلئے انہیں اور مدد کی ضرورت ہے یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے مارے گئے سیکھڑوں لوگوں کی لاشیں پورے یوکرین کے مردہ گھروں میں بھری پڑی ہیں جن کے اب تک شناخت تک نہیں ہو پائی ہے روسی قبضے سے چھوٹنے کے بعد ایزیوم شہر کے جنگلوں میں چار سو اکیامن قبریں ملی ہیں جن میں سے ایک تہائی کے پہچان تک نہیں ہو پائی ہے اپنوں کی شوہ تلاش رہے پریوار ڈی ای نے سامپل دے رہے ہیں بی بی سی سموا داتا سارا رینس فورڈ نے ستھانی مردہ گھروں اور فرنسک لاب میں جا کر حالات کا جائزہ لیا ان کی اس رپورٹ کے کچھ سے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں مشکت کے بعد جب یہ دروازہ کھلتا ہے تو موت کی گند آتی ہے کیونکہ یہاں جو شو ہیں وہ مہینوں پرانے ہیں ہر بیگ میں جنگ کا شکار ہوا ایک پیڑت ہے جو اب صرف ایک نمبر بھر ہے اس زیوم میں مارے گئے لوگوں کی شناخت ہونا ابھی بھی باقی ہے اور روس کے قبضے سے چھڑائے گئے ان کے شہر میں زندہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں پریوار اب بھی ان کو تلاش رہے ہیں جو ازیوم کے قبضے کے وقت مارے گئے تھے ایسے میں پولس صرف یہاں ہوئی کروڑتا کی سبوت نہیں جٹا رہی ہے بلکہ تاتی آنا جیسے لوگوں سے دینے سیمپل بھی لی رہی ہے جو جانتے ہیں کہ ان کے پریجن مر چکے ہیں لیکن امید میں ہے کہ دینے میچ ہونے پر انہیں شب مل جائے گا اور وہ اسے دفنا سکیں گے تاتی آنا کی بہن اور بھتیجے کی مارچ میں روسی ہوای حملے میں موت ہو گئی تھی انہیں جینیا مل گیا لیکن ایرہ کے چتھڑے اڑ گئے تھے مجھے اپنی بہن کے شریر کا ایک حصہ تک نہیں ملا ایک چھوٹا سا حصہ مل جائے تو میں دونوں کو ساتھ دفنا سکوں پولس یہاں بہت شانتی اور سافدھانی سے کام کر رہی ہے کیونکہ یہاں آ رہے ہر شخص کی ایک دردناک کہانی ہے یہ شہر جب قبضے میں تھا تب ان کے قریبی رشتے دار مارے گئے تھے اور ان میں سے کسی کو ان کے شب نہیں ملے تاتیانہ کی بہن اور بھتیجے کی موت یہی ہوئی تھی سرکشہ کے لیے انہوں نے بیسمنٹ میں پناہ لے رکھی تھی جنگ کے کئی مہینے بیچ جانے کے بعد بھی اتنی تباہی حیران کرتی ہے لیکن مرتکوں کے شناکتھ اب تک نہیں ہو پائی ہے بری طرح جل چکے شووں سے ڈین اے سیمپل لینا وشششکیوں کے لیے بڑی چنوٹی ہے تمہارا بیچینی سے اپنے بیٹے کے شف کو ڈھونڈ رہی ہے وہ مجھے اپنے گھر کے ملبے کی اور لے گئی جو ازیوم کے آزاد ہونے سے کچھ دن پہلے ہی زمیدوز ہوا تھا اولے کی اپنے بستر پر لیٹے لیٹے موت ہو گئی تمہارا کو اسپطال لے جایا گیا اور اس افرہ تفری میں کسی کو پکے طور پر نہیں پتا کہ ان کے بیٹے کو کہاں دفنایا گیا ہر دن میں جاگتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میرے بیٹے کا شف کہیں پڑا ہوگا جسے مجھے ٹھیک سے دفنانا ہے میرے پیارے بیٹے مجھے ماف کر دو میں یہ نہیں سہ سکتی ہو سکتا ہے اولے کو یہاں لائیا گیا ہو ازیوم جب کبزے میں تھا تب وولنٹیرز نے یہاں سینکڑوں کبرے کھو دی تھی لیکن ان میں سے کئی کشناکت ہی نہیں ہو پائی اس پر صرف بوڑھا آدمی لکھا ہے شووں کو ستمبر میں کبروں سے نکالا گیا لیکن انڈیا نے ٹیسٹ کے ذریعے اب تک صرف پانچ کی ہی شناکت ہو پائی ہے ان میں سے ایک تھے ولادمر واکولینکو موت کے نو مہینے بعد ان کا پریوار ابنتم سنسکار کر پایا اس لیکھک کو روسی سینکو نے اگوا کر لیا تھا لیکن اس دوران ان کی ماں امید لیے بیٹھی رہی اب وہ جانتی ہیں کہ انہیں گولی مارتے گئی تھی ایشور ہمیں ماف کرنا سکھاتا ہے لیکن میں انہاں تیاروں کو کبھی ماف نہیں کروں گی میں اس امید میں جیوں گی کہ انہیں پکڑا جائے گا اور سزا دی جائے گی اپنوں کو دفنانے کے بعد کسی پروار کا گم ختم نہیں ہو جاتا لیکن یہ آخری ودائی ہے جو یہاں کئیوں کو اب تک نصیب نہیں ہوئی